کراچی میں لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے ترنا آج چودہ دن سے صدر پاکستان جناب عارف الوی کے گھر کے باہر جاری ہے رمضان کا مہنہیں سخت کرمی ہیں بچے ہیں مائیں بہنیں بوڑے ہیں مطلب کربلا کا مناظر وہاں پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے کہ وہ لوگ کس طرح اس سخت کرمی کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے خواتین کے ساتھ وہاں پہ بٹھ کے ترنا دے رہے ہیں تھوڑی دیر کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے پھر ریاست جس کو ماں کہا جاتا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام ریاست کے اندر رہنے والے عوام کا جان و مال کا تحفظ یقینی بنائیں اسی بنیاد پہ ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے لیکن پاکستان کے اندر حصہ نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہاں پہ ریاست ماں نہیں بلکہ ریاست پبلک کی دشمن بن چکی ہے آپ بلکستان میں دیکھیں کئی لوگ کئی سالوں سے لا پتہ ہے آپ سندھ کے اندر دیکھیں کئی لوگ جبری گمشد گم کا شکار ہے آپ خیبر پکت ان کو ہاں میں جا کے دیکھیں وہاں پہ کئی لوگ اسی طرح اپنے ماں باو اپنے گھر والوں سے جدا ہوئے کئی سال بھی چکے ہیں ان کا کوئی حتہ پتہ نہیں ہے آپ گلگت بلکستان میں جا کے دیکھیں کئی افراد کے اوپر بے بنیان چھوٹے لزامالہ کے ریاست نے سلاحوں کے پیچھے بند کر کے رکھا ہے ایک طرف دیشت گردو کو وی آئی پی پروٹوکول میں لے ایک طرف اس ملک پہ حملہ کرنے والوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے چاہے وہ ریمن ڈیویس ہو یا ابی ننزن ہو دوسری طرف جو ریاست کی غلط پولیسوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان کو اٹھایا جاتا ہے ان کو گائب کیا جاتا ہے ان پر جھوٹے لزامال لگایا جاتے ہیں ان کو اپنے گھر والوں سے ملوانے نہیں دیا جاتا ہے سالوں سالوں تک وہ لاپتہ رہتے ہیں اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ کے قلاب کوئی ثبوت نہیں ملے اس لئے آپ کو ریاست کر رہے ہیں یہ کون سا آئین اور کون سی کانون ہے کہ جہاں آپ سالوں تک کسی شخص کو ان کے اہلے کھانے سے ملنے نہیں دیتے یہ کس کانون کہتے ہیں آپ چادر چار دیواری کے تقدس کو پامل کہتے ہیں راتوں کو چوروں کی طرح ڈکیتوں کی طرح نکاب باندھ کر آپ گھروں میں گستے ہیں ایک طرف تو مظلوم وہاں پہ دھر نہ دیئے بیٹھے ہوئے دوسری طرف کل ان کے اوپر شیلنگ ہو گئی وہاں پہ موجود افراد کو اٹھایا گیا سارا دن ان کو قید کر کے رکھا تھانے میں بند کیا ہیں حالانکہ وہ پورا من ہے وہ مظلوم ہے ان کی بات سننی چاہیے تھی لیکن ایسا نہیں ہوں بلکل بھی نہیں ہوں اس ملک کے اندر ریاست کی سرپرستی میں ہمیشہ ایسی پولیسیز بنائی گئی ہیں جو یہاں کے عوام کے خلاف ہو جو بیرونی ملک ممالک سے پیسے لے کے بنائے گئے ہیں ان کی خوشنودی کے لیے بنائے گئے ہیں ایک طرف یہ دھر نہ دیئے بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف یہ اپنے لاپتہ افراد کی بازیابی کی بات کرتے ہیں دوسری طرف سنن پولیس کی ایک فکس پریس کانفرنس ہوتی ہے آمیر فاروکی وہ پریس کانفرنس کو پندک کرتا ہے اس کے اندر باقیدہ ایک فرقے کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یاد رکھیں انہی اداروں کی سرپرستی میں سن اٹھاسی میں زیاء الحق نے پاکستان کے اندر فرقواریت کا آغاز کروایا ایک سازش کے تحت ایک بیرونی ایجنڈے کے تحت یہاں پہ عوام کو تقسیم کیا اس ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی چند پیسوں کے قاتل اس پریس کانفرنس کا اندر ایک فرقے کا نام لیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ ان کا تعلق اس فرقے سے ہے اب میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا اس پریس کانفرنس میں جن افراد کو شو کیا ہے ان میں سے میں ایک ہی شخص ہو جانگتا ہوں مطلوب موسوی کو مطلوب موسوی ایک صافی ایک ہمارا بہترین دوز بھائی جو جہاں اکبار کے ریپورٹر ہیں اس کو ان کے گھر سے تیس مارچ کو گرفتار کیا جاتا ہے ان کے گھر سے چادر چاہ دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے ایک سادات گرانے کے گھر کے اندر گز جاتے ہیں یہ ریاست ہے جاکو پھر ایف آئر درج ہوتی ہیں فیملی در بہ در فر رہی ہوتی ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہیں یہ اس کے بعد پھر ایف آئر کے اندر نامعلوم افراد کے کلاب ایف آئر درج ہوتی ہیں پھر جب یہ دھرنا ہوتا ہے پریشر بیڑ لوتی ہے تو پھر کچھ افراد کو شو کیا جاتا ہے کچھ افراد کے کلاب ریاست کی جانب سے ایف آئر درج ہوتی ہے اس کے اندر مطلوب موصوی بھی شامل ہوتا ہے جس کو گھر سے اٹھایا گیا ہے اہل امولا شاید ہے لیکن اس کو شو کیا جاتا ہے کہ کھیرپور سے آتے ہوئے سپر ہائیوی پر اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے پاسے ہینڈ گڑنیٹ برامت ہوا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا امیر فاروقی اپنے پریس کانفرنس میں کہتا ہے کہ یہ بیرونی ملک میں ٹریڈنگ آفتہ ہے انہوں نے کراچی کے اندر ٹریڈ کلنگ کے واردہ کرنے کی کوشش کیے وہ ایک پریس کانفرنس کے اندر ایک چیز منشن کرتے ہیں کہ علی رضا عبدی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں ان واقعات کے اندر یہ لوگ انہالڈ ہیں علی رضا عبدی کے بعد جو واقعات ہوئے ہیں چار سے پانچ افراد قتل ہوئے ہیں کراچی شیر کے اندر وہ چار پانچ افراد سارے شیعت ہیں ایک ہی واردات ہوتا ہے مفتی تکیو اسمانی کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوتا ہے وہ ایک قیل سنت کے اوپر ہوتا ہے لیکن یہاں پہ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف ریاست اپنی ہی سرپرستی میں دشددو کو پناہ دے کے رکھا ہے احسان اللہ احسان جیسے درزندے اس وقت ریاست کے شاہی مہمان بنے ہوئے ہیں ان کا آج تک کسی نے فرقہ نہیں بتا ہے کہ ان کا تعلق کس فرقے سے ہیں کس ملک سے وہ ٹیڈنگ یافتا ہے کس ملک سے اس کو فنڈنگ ہو رہی ہیں لیکن افسوس جب سے بن سلمان نے ان کو بیگ دی ہے شیعہ مسلک کو اسپیشلی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے میں پھر قواریت کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن جب ٹارگٹ کریں گے تو ہم اپنے مذہب کا دفاع کرنا جانتے ہیں پھر ہم بات کریں گے جب ریاست خود کہتی ہے ہمارے پوری مسلک کو بدنام کرنے کے لیے پریس کانفرنس کے احتمام کیا جاتا ہے تو پھر ہم بات کریں گے ان اداروں کے اوپر ان کالی بیڈیوں کے اوپر سوال اٹھائیں گے کہ داتا دربار کے اندر جو خودکش دماغہ ہوا ہے کل اس کے اندر پھٹنے والا بھمبار کس مسلک سے ہیں آپ کا ہم مسلک سے ہی یہ تو نہیں ہے اس کو بھی بتایا جائے کس ملک سے تربیل لے کر آیا ہے کس آئیڈیالوجی کو فالو کر رہے ہیں یہ بھی بتایا جائے ریاست اپنے جنرل خود کہے چکے ہیں کہ ان دیشتگردوں کو ہم نے بنایا ہے چاہے وہ مشرف ہو چاہے وہ حمید گل ہو اس طرح کے جتنے بھی جنرل آپ کے گزرے ہیں انہوں نے خود اطراف کیا ہے کہ یہ دیشتگرد ہم نے بنایا تھے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ دیشتگرد اس ٹیڈ نے بنایا اس ریاست نے بنایا ہے اور آج بے گناہ معصوم لوگوں کو جھوٹے الزامان لگا کے فسایا جا رہا ہے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس مسنگ پرسن کی تحریک کا حصہ بنے چاہے بلوجستان کے اندر بلوج بائی مسنگ ہیں تو ان کے لئے بھی آواز اٹھائیں سندھ کے اندر ہمارے سندھی بائی مسنگ ہیں ان کے لئے بھی آواز اٹھائیں بلوجست گلگت پردستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف فرضی کرتے ہوئے جو بہتر سالہ بنیادی انسانی حقوق کے اوپر شبکون مارتے ہوئے ہیں وہاں کے بنیادی حقوق گسپ کیے ہوئے ہیں اور ان کے لئے جو آواز بلند کر رہے ہیں ان کے خلاف جو کاروائی ہو رہے ہیں جو ریاستی دیشتگردی وہاں پہ ہو رہے ہیں اس کے خلاف بھی آواز اٹھائیں ہم جتے بھی مظلوم ہیں ہم مظلوموں کو اکھٹے ہونے کی ضرورت ہے ہم کوئی شیعہ سنی سندھی پتھان پشتون گلگتی بلتی نہیں ہیں ہم مظلوم ہیں مظلوم سارے اکھٹے ہوں گے تو ان ظالموں کو ان یزیدیوں کو ان فرونوں کو شکست ہوگی شکریہ